اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم بیئرنگ کے پاس پیپرز کریں گے لیکچر نمبر ون اور ٹو میں بیئرنگ کے بیسک کونسپس اور بک میں سے کچھ کوسٹنز پریکٹس کیے تھے اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھے تو آپ پہلے لیکچر نمبر ون اور لیکچر نمبر ٹو دیکھ لیں بیئرنگ کا اس میں بیسک کونسپس آپ کے کلیر ہو جائیں گے تو یہ پاس پیپرز آپ کو زیادہ کلیرلی سمجھ آئیں گے کیونکہ میتھمیٹکس میں کونسپس انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو لیکچر نمبر ون میں جو کچھ پڑھایا تھا تو وہ لیکچر نمبر ٹو میں یوز ہو رہا ہے اور لیکچر نمبر ون اور ٹو کی نولیج لیکچر نمبر ٹری میں یوز ہوگی تو پہلے آپ پلیلسٹ میں جا کر یا پھر اوپر آئے بٹن دیا ہوئے اس کو پریس کر کے لیکچر نمبر ون اور ٹو دیکھ لیں تاکہ یہ آپ کو اور زیادہ بہتر طریقے سے کلیر سمجھ آجائے نمبر 2001 پیپر ون کوششن نمبر سیونٹین اے بی اور سی آر تھری ٹاؤنس سی اس ایکو دیسترن فروم اے این بی بیرنگ آف اے فروم اے اس ون تھرٹی ٹو یہ سارے انفرمیشن یہاں پہ دیوئی ہیں بیرنگ اس ون تھرٹی ٹو اے سی ایکوز ٹو بی سی یہ بھی یہاں پہ مارک کیا ہوئے فائنڈ دھ ایکیوٹ اینگل اے سی بی اے سی بی فائنڈ کرنا ہے یہ اینگل ریکوائیڈ ہے اب اس ٹائنگل میں دیکھیں اگر ٹائنگل اے بی سی کی بات کریں تو یہ ایک آئیسو سیلس ٹائنگل ہے آئیسو سیلس میں اگر ٹو سائٹس ایکول ہیں تو یہ ان کے ٹو اینگلز بھی ایکول ہوں گے وہ اوپر بارا اینگل سیونٹی فائیو ہے تو یہ بھی سیونٹی فائیو ہوگا اور ون ایٹی میں سے ہم مائنس کر دیں سیونٹی فائیو اور سیونٹی فائیو ون ایٹی مائنس سیونٹی فائیو مائنس سیونٹی فائیو ایکول جو تھرٹی ڈگری تو یہ اینگل ہمارے پاس آ جائے گا تھرٹی ڈگری یہ تھرٹی اس کا آنسر آ جائے گا اور یہ بیئرنگ نہیں ہے یہ اس میں کوئی بیئرنگ آف اے فرام بی یا بی فرام اے یا اس طرح کا کوئی word use نہیں کیا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو 30 لکھ سکتے ہیں اگر یہ bearing ہوتا تو پھر ہم اس کو 030 لکھتے ہیں The reflex angle ACB Reflex angle کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ reflex angle is between 180 and 360 Part 2 Reflex angle ACB Reflex angle یہ باہر والا ہوتا ہے تو یہ angle find کرنے کے لیے ہم 360 میں سے 30 degree منس کر دیں گے تو یہ answer آجائے گا 330 Part B Bearing of A from C From C ہے تو اس کیس میں ہمارے پاس north آنا چاہیے at C اور C پہ north already ہے draw کیا ہوئے تو C سے ہم start کریں گے clockwise direction میں اور ہمیں جانا ہے line AC تک تو clockwise direction میں جائیں گے اور یہاں تک یہ angle ہمیں find کرنا ہے اب اس میں دیکھیں کہ U case میں نے بتایا تھا کہ 132 اور اس angle کا sum 180 ہوتا ہے 180 میں سے 132 ہم minus کر دیں گے تو یہ angle ہمارے پاس آجائے گا 48 اب یہ angle 48 ہے اور باہر والا reflex angle ہمیں find کرنا ہے 360 minus 48 کر دیں گے تو یہ آجائے گا 312 کیونکہ complete rotation ہمارے پاس 360 ہوتا ہے اور اس میں سے 48 والا segment ہمارے required answer میں included نہیں ہے اسے لئے ہم منس کرنے پارٹ C کی طرف آجاتے ہیں bearing of A from B bearing of A from B ہے تو ہم B پہ north بنائیں گے اور north سے start کریں گے clockwise direction میں تو یہ B پہ already north ہمارے پاس given ہے question میں اور یہاں سے clockwise direction میں جائیں گے تو یہ angle find کرنا ہے اب اس angle کو find کرنے کے لئے دیکھیں کہ جو at A north بنا ہوئے اس کو اگر میں نیچے کی طرف extend کرتا ہوں یہ نیچے کی طرف extend کر دیا تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ straight line ہوتی ہے اور اس کا angle 180 ہوتا ہے اور اگر یہ complete 180 ہے اور اوپر والا segment 132 ہے 132 کو ہم منس کر دیں گے 180 میں سے تو یہ portion آجائے گا ہمارے پاس 48 اب یہ angle 48 ہے تو ہم یہ find کر سکتے ہیں complete کیونکہ 75 تھا یہ angle جس کو میں mark کر دیتا ہوں یہ complete angle ہمارے پاس 75 ہے اب اس 75 میں سے یہ part 48 ہے تو ہم یہ والا part find کر سکتے ہیں 75 minus 48 کر دیں گے تو یہ angle ہمارے پاس آجائے گا 27 یہ میں ادھر mark کر دیتا ہوں 27 یہ 27 ہے تو یہ بھی 27 ہوگا کیونکہ یہ alternate angles ہیں ایک دوسرے کے یہ اور یہ parallel lines ہیں اور یہ z case تھا ہم نے پہلے ڈسکس کی ہے lecture number 1 میں تو اس کا answer آجائے گا 27 بیرنگ ہے 3 digit میں represent کریں گے 0,2,7 اور اس سے پہلے والے answer 3,1,2 june 2002 paper 1 question number 7 diagram shows a lighthouse L and two points P two ports P and Q تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں lighthouse دیا ہے اس میں یہ lighthouse ہے اور two ports are P and Q Q is due east of L یہ important formation ہے Q is due east of L کا مطلب ہے کہ یہ east کی direction ہے اور اگر ہم L کو دیکھیں تو یہ west کی direction تو اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ horizontal line ہے اگر L کیوں ہم دیکھیں تو horizontal line ہے بعد میں اگر ہمیں کہیں پہ ضرورت پڑی تو اس کو ہم as a east west use کر سکتے ہیں اور اگر north draw کریں گے تو north کا اور اس والی line کا angle 90 ہوگا جیسے ہم for example یہاں پہ north draw کرنا پڑتا ہے ہمیں تو یہ angle 90 ہوگا اگر ہمیں یہاں draw کرنا پڑتا ہے تو یہ angle میں 90 ہوگا تو آگے question دیکھتے ہیں P and Q are each 10 km from L P is at 10 km and L is at 10 km find LQP LQP angle find کرنا ہے LQP find کرنے کے لئے آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس iso stress triangle ہے تو LQP اگر میں mark کر لیتا ہوں x degree تو یہ بھی x degree ہوگا کیونکہ یہ side اور یہ side equal ہے اس کو simple ہم کر سکتے ہیں کہ x plus x plus 80 equals to 180 80 وہاں جا کے subtract ہو جائے گا 2x equals to 100 and x equals to 50 degree تو اس کا answer آ جائے گا ہمارے پاس 50 degree part a کا answer میں یہاں لکھ دیتا ہوں یہ 50 آ گیا part b bearing of Q from P Q from P find کرنا ہے north بننا چاہیے at P تو یہاں پہ میں north draw کر لیتا ہوں یہ north ہے اور اس میں line دیوی ہے LP تو یہاں سے clockwise direction میں جائیں گے اور LP line تک اب دیکھیں یہ ہمیں find کرنے کے لیے complete circle سے صرف یہ والا part مسیں گے تو اگر کسی طریقے سے ہم یہ find کر لیں اور 360 میں سے اس کو minus کر دیں تو ہمارا required answer آ جائے گا اب دیکھیں یہ right angle triangle ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ horizontal line ہے start میں جو ہم نے discuss کیا تھا اور یہ north ہے تو یہ angle 90 ہوتا ہے اب اس والے triangle کی بات کروں میں تو یہ right angle triangle ہے اور right angle triangle یہ 80 degree ہے یہ 90 degree ہے تو یہ angle find کر سکتے ہیں 180 میں سے یہ 80 اور 90 منس کر دیں گے تو answer 10 آ جائے گا یہ angle میں mark کر دیتا ہوں 10 degree اور ہمارا required answer آ جائے گا 360 منس 10 that is 350 یہ غلطی سے part c پہلے ہو گیا اور part b ہم بعد میں کر رہے ہیں bearing of q from p یہ angle ہے اور یہ angle find کرنے کے لئے اب دیکھیں ہمارے پاس information کیا کیا available ہے یہ complete angle ہمارے پاس x تھا x ہم نے find کیا تھا 50 degree میں اگر اس کو highlight کر دوں یہ complete angle ہمارے پاس 50 degree تھا جو part 1 میں find کیا تھا اور یہ والا part 10 degree ہے جس کو further break کیا 2 parts میں left side اس کی 10 ہے اور right side 40 degree ہے تو اس کا answer آ جائے گا 040 یہ میں لگ دیتا ہوں یہاں پہ 040 answer ہے november 2004 paper 1 question number 9 diagram shows the position of A and B the bearing of A from B find کرنا ہے ہمیں تو bearing of A from B find کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے B پہ north آنا چاہیے north already اس میں draw کیا ہو ہے اور یہاں سے clockwise direction میں جائیں گے line A B تک تو یہ simply آ جائے 360 minus 360 minus 60 تو اس کا answer آ جائے 300 part B from A find from A ہے تو اس کا مطلب ہے north آنا چاہیے at A اور یہاں سے clockwise direction میں جائیں گے اس line تک یہ question بہت ہی simple ہے اس پہ u case ہم apply کر سکتے u case کیا تھا کہ اس angle کا sum اور اس angle 180 ہوتا 180 میں سے 60 کو answer november 2008 paper 1 question 18 the diagram shows a position of a harbor H and the lighthouse L یہ lighthouse یہ ہے اور یہ harbor a boat is anchored at B where LHB is 108 requirement is given that the bearing of B from H is 125 find the bearing of L from H L from H North آنا چاہیے at H اور at H already north دیا ہے اور یہاں سے ہم crockwise direction میں جائیں L تک تو یہ میں line draw کرتا ہوں یہ angle find کرنا ہے that is sum of 125 and 108 125 plus 108 equals to 233 اس کا answer آجائے گا ہمارے پاس 233 Part 2 H from B from B ہے تو اس کا north آنا چاہیے at B north آجائے گا ہمارے پاس اور اس میں clockwise direction میں جانا H والی line تک 4 oil rigs are positioned at vertices of rectangle A B C D یہ rectangle سامنے draw کیا ہو اور اس کے 4 vertices بھی دیئے ہوئے A B C D اور rectangle میں ہم پتہ ہے سارے angles 90 ہوتے اور 90 ہم mark بھی کیے ہوئے The bearing of B from A is 40 degree یہ 40 بھی mark کیا ہو ہے اور ہمیں find کرنا ہے find the bearing of A from B B پہ north آنا چاہیے اور یہ north already draw کیا ہو ہے اور یہاں سے ہم جائیں گے clockwise direction میں دیکھیں 40 degree ہے U کے سامنے پلائے کرتے ہیں 180 minus 40 کرتے ہیں 140 آجاتے 180 میں 140 minus کریں گے ہمارا required angle آجائے 360 minus subtract کرنا 220 answer ہے تو یہاں میں لگ دیتا ہوں 220 یہ آیا کیسے اس کی work یہاں کر دیتا ہوں 360 minus 140 equals to 220 next requirement is C from B B پہ north آنا چاہیے اور ہمیں جانا C line تک تو north سے line C تک جائیں گے ہمیں angle find کرنا اب یہ angle find کرنے کے لئے دیکھیں کہ ہم اس کا کیا link ہے پہرے جو ہم نے 220 angle find کیا ہے یہ یہاں سے start ہوا اور یہاں تک گیا اور اس میں سے یہ والا portion 90 included نہیں ہے اگر previous answer میں سے 90 minus کر دیں تو یہ ہمارا answer آجائے گا C from B تو ایسے کر لیتے 220 minus 90 is 130 next is C from D C from D find کر نا ہے تو north آنا چاہیے add D D پہ north draw کر لیتا ہوں requirement کیا تھی C from D C from D ہے تو D سے clockwise direction میں جائیں گے C line تک اب یہ angle کیسے find کر یں گے اگر ہمیں یہ مل جائے تو ہم یہ کر لیں گے 90 میں سے minus کر لیں گے تو required answer آجائے گا اس کو find کر نے کے لیے 40 angle use کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ 40 ہے اور یہ 90 ہے 40 plus 90 اگر اس کو ہم دونوں کو add کرتے تو یہ آج 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 اور 130 کا link ہے اس angle کے ساتھ ان دونوں کا sum 180 ہوتا ہے 180 minus 130 کرتے ہیں تو یہ answer آتا ہے ہمارے پاس 50 degree اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ angle d complete 90 degree ہے question given تھا rectangle ہے اب 90 میں سے 50 کو منس کر دیں گے تو یہ angle 40 آج گا یہ angle ہے 40 اور یہ answer کی جگہ پہ لگ دیتا ہمیں 40 degree اور یہ 40 آیا تھا ہمارے پاس 90 minus 50 June 2016 paper 1 2 question 17 in the diagram the bearing of B from A is 170 B from A is 170 and bearing of A from C is 60 degree A from C is 60 degree and bearing of C from B is X degree C from B یہ angle X کی term میں دیا ہو ہے given that triangle ABC is iso triangle اب iso stress triangle کیا ہوتی ہے iso stress triangle وہ triangle ہے جس میں دو sides equal ہیں اور تیسری side equal نہیں ہے تو اب ہمیں find کیا کرنا find three possible values of X یہ question تھوڑا سا complicated ہے اس کو ذرا اپنے گھوڑ سے دیکھنا باقی question سے یہ different ہے different کیسے ہے کہ یہاں پہ سائد سائد یہ سائد equal ہو تو پہلی عزمشن میں لیتا ہوں کہ AB equals to AC AB equals to AC یہ دو سائد اگر میں لیتا ہوں تو اس میں یہ ہو جائے گا ہمارے پاس کہ یہ angles کون کون سے دو angle equal ہو جائے گا اب اس کو دیکھنے کے لئے ہم کو پہلے میں ایسے نیچے ڈرو کر لیتا ہوں یہ straight line نیچے کی طرف ڈرو کر لی یہ 170 ہے تو یہ angle ہمارے پاس 10 degree ہوگا اور یہ 60 ہے تو یہ بھی 60 ہوگا alternate angles اب اس طرح سے یہ 60 ہے یہ 10 ہے تو complete angle ہمارے پاس آجائے 70 degree اب یہ angle 70 degree ہے اور یہ angle missing ہے اس کو میں x تو نیچے variable انہوں use کر لیا میں ایسے کر لیتا ہوں اس کے لیے variable y use کر لیتا ہوں یہ angle y ہے تو یہ angle y ہوگا اور یہ triangle کا sum 180 ہوتا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ 180 میں 70 منس کریں گے یہ آجائے گا y plus y plus 70 equals to 180 تو اس طرح سے calculation ہم کرتے ہیں 2 y equals to 180 minus 70 کیا ہوتا 110 ہوتا ہے اور y آجائے گا 55 تو یہ angle ہم نے 55 find کر لیا requirement کیا تھی find 3 possible values of x اب x find کرنا تو یہ angle 10 تھا تو یہ بھی 10 ہوگا تو اس طرح سے یہ angle ہمارے پاس آجائے گا 55 plus 10 that is 65 اور 65 کو ہم minus کر دیں گے 360 میں سے 360 minus 65 equals to 295 تو x کا پہلا answer ہمارے پاس آگیا 295 ایک possible answer 295 اور یہ assumption ہم نے کیا لی تھی پہلی assumption کہ a b اور a c کو equal لیا تھا اب ہم یہ کام دوبارہ کرتے ہیں دوبارہ کرنے کے لئے میں یہ کرتا ہوں کہ اس کو erase کر دیتا ہوں جو already draw کی ہیں چیزیں اب دیکھیں اب میں یہ کرتا ہوں کہ assume کر لیں گے a c equals to b c اس case میں ہمارے پاس equal angle ہوں گے وہ یہ والا angle اور یہ والا angle equal ہوگا کہ اگر میں اس کو y assume کرتا ہوں تو یہ بھی y آ جائے گا assume کرنے کے لئے اس line کو ویسے ہی ہم extend کر سکتے ہیں جیسے پہلے کیا تھا یہ angle 10 degree ہے اور یہ angle 60 degree ہے یہ complete 70 ہے تو یہ angle بھی 70 آ جائے گا کیونکہ یہ دونوں equal ہیں اور یہ angle 10 تھا ہم نے previous part میں کیا تھا یہ complete angle آ جائے گا complete 80 ہے 360 میں 80 کو منس کر دیں گے 360 minus 80 equal to 280 دوسرا possible answer 280 آ گیا اس کے بعد آگے ہم جاتے ہیں اب ہم assume کریں گے اب assume یہ کریں گے کہ اس میں AB اور BC یہ دو sides equal ہیں تو اگر یہ دو sides equal ہوں گی تو اس case میں یہ angle اور یہ angle equal ہوگا تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ angle already ہم find کر چکے ہیں یہ angle تو ہے 70 تو یہ angle 70 ہے تو یہ بھی 70 ہوگا تو اس طرح سے 70 plus 70 140 اور angle sum of triangle is 180 یہ erase کر دیتا ہوں 70 plus 70 140 اور 180 minus 140 equal to 40 degree تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 40 degree اور یہ 10 بھی include کر کے یہ complete angle 50 آ جائے گا اور 360 میں سے 50 کو منس کریں گے 360 minus 50 تو یہ answer آ جائے 300 and 10 تو دوسرا اس کا possible آنسر اس کا 3 10 آ جائے گا تو یہاں میں لگ دیتا ہوں 3 10 یہ question تھوڑا complicated تھا I hope آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر کچھ اور پوچھنا ہے اس میں آپ کو clear نہیں ہے پورے lecture میں پوری ویڈیو میں آپ کو کوئی اپنی رائے دینی ہے تو comment box میں پوچھیں اور میں خود آنسر کروں گا اس کے علاوہ اور کوئی topics related ویڈیو سے related آپ کوئی رائے ہے کوئی مشورہ ہے تو پلیز آپ comment box میں mention کر دیجئے تو میں اس کو ریپلائے کروں گا اور کوشش کروں گا کہ ہر آنے والی ویڈیو کو پچھلی ویڈیو سے بہتر کروں امپروف کرنے کی کوشش کروں گا تینک ی اللہ حافظ